کونین کے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفی میں جو شخص بیچ میں بیٹھتا ہے اللہ اسے اپنی رحمتوں کے بیچ میں جگہ عطا فرماتا ہے سبحان اللہ جو کنارے میں بیٹھتا ہے اس کو بھی اللہ کی رحمتوں کے حصے ملتے ہیں اور جو مصطفیٰ کی محفی کو ذکر خدا ذکر رسول کی محفی کو یہ وائٹ کر جاتا ہے آتا ہے دور سے دیکھ کے چلا جاتا ہے اللہ اس کو اپنی رحمتوں سے دور فرما دیتا ہے کونین کے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لَا يَرُدُّ الْقَضَاءَ إِلَّا الدُعَاءَ تقدیر کے فیصلے نہیں بدلتے لیکن اللہ نے میرے غلاموں کی دعاوں میں وہ تاثیر دیئے اگر یہ سچے گل سے دعا کرتے ہیں اللہ ان کی دعا کی برکت سے تقدیریں بھی بدل دیتا ہے نبی کونمکہ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں سبحان اللہ نصف المیزان میرا غلام اگر ایک بار محبت سے سبحان اللہ کہہ دے کیا کہہ دے کیتنا خرجہ ہوگا آپ کا کچھ نہیں لیکن ارشاد فرماتے ہیں میرا غلام اگر ایک مرتبہ محبت سے سبحان اللہ کہہ دیتا ہے اللہ رب العزت میرے غلاموں کو اتنا ثواب عطا فرماتا ہے قیامت کے ترازو کا آدھا پلہ ثواب سے بھر جاتا ہے آمین سبحان اللہ سبحان اللہ بے شخص بہت دور سے بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ مچھل کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ آپ کے پورے علاقے کی چھانبین کریں آپ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹا ترازو بھی ملے گا بڑے سے بڑا ترازو بھی ملے گا سنار کے پاس جائیے اتنا چھوٹا سا ترازو بڑی بڑی فیکٹریوں میں جائیے پورا ٹرک وزن ہو جاتا ہے مال گاڑی کا پورا ڈبا وزن ہو جاتا ہے قیامت کا ترازو کتنا بڑا ہوگا سنا جیسا ہے فیکٹری جیسا اللہ کے حبیق کائناتِ حسنی کے طبیب ہمارے تمہارے آقا جنابِ محمد رسول اللہ حضرت اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا ترازو اتنا بڑا ہے اتنا بڑا سات زمین اور سات آسمان اگر میزان کے قیامت ترازو کے پلے میں رکھے جائیں تب بھی قیامت کے ترازو کا پلہ نہیں بھرے گا سبحان اللہ اتنا بڑا ترازو جو سات زمینوں سے نہ بھرے سات آسمانوں سے نہ بھرے مصطفیٰ کا غلام ایک بار سبحان اللہ قیدِ آدھا پلہ سواب سے بھر جاتا ہے یہ میری بولی نہیں مصطفیٰ کا فرمان ہے بولتے رہو آج بھی بولو آج کے بعد بھی بولو ایسا نہیں کہ جو جلسے میں سلکی آئے جلسے میں رکھے چلے گئے جب یاد آجائے تب اللہ کی پاکی بولو سبحان اللہ دو چار بار اپنے گھر میں بولو گے تو کوئی گھاٹا ہو جائے گا نہیں نا کوئی ضروری نہیں کہ آپ وہ قرآن کی تقریر سنیے گا تب ہی کہیے گا سبحان اللہ شاعر کا شعر سنیے گا تب ہی کہیے گا سبحان اللہ آپ کی زبان خالی ہے کوئی کام نہیں آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیا گر ہو بزرگوں نے ارشاد فرمایا جو سبحان اللہ کہتا ہے اللہ اس کی برکت سے اس کے دل کو پاک کر دیتا ہے اس کی زبان کو پاک کر دیتا ہے اس کے وجود کو پاک کر دیتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان دشت سبحان کھانا کھاتے ہیں آپ کوئی نہیں کھاتا کھاتے ہیں پانی والی پیتے ہیں چاہ پیتے ہیں چاہے پینے کے بعد کیا بولنا چاہیے کسی کو پتا نہیں دیکھیں ایک آدمی بولا میرے آقا ارشاق فرماتے والحمدللہ تم لعلمی ازان میرا غلام اگر ایک مرتبہ الحمدللہ کے دے ایک بات اللہ کا شکر ادا کر دے الحمدللہ کا معنی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ کے بہت سارے معنی الحمدللہ کا ایک معنی یہ بھی ہے ساری تعریفوں کا مستحق اللہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے لیکن اگر کوئی نعمت آپ نے اللہ کی حاصل کی پانی پیا پانی اللہ کی نعمت ہے گے نہیں نہیں ملے تب تب پتا چلے گا ہے نہ اللہ کی نعمت پانی پیا آپ نے ایک گھوٹ پانی پیا ایک گلاس پانی پیا اللہ کی نعمت آپ نے حاصل کی آپ نے کھانا کھایا دانا دانا اللہ کی نعمت ہے آپ نے کھانا کھایا کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا اللہ تیرا شکر ہے یا عربی میں کہا الحمدللہ اس کا مانا ہوگا اللہ تیرا شکر ہے میں نے کہتا جس کا کلمہ پڑھ کے مسلمان کہلاتے ہیں آپ وہ مدینے والے سب کا رشاد فرماتے ہیں والحمدللہ تم لعلمی زال میرا قلعام اگر ایک مرتبہ الحمدللہ کا دیتا ہے اللہ اتنا ثواب دیتا ہے قیامت کی طرازوں کا پورا کا پورا پلہ ثواب سے بھر دیا جاتا ہے آج کے بعد ارادہ کر کے اٹھو آج کے بعد جب بھی ہم پانی پینگے انشاءاللہ الحمدللہ ضرور کہیں گے کہیں گے انشاءاللہ دور سے بولو نا کہیں گے انشاءاللہ پانی پینگے الحمدللہ کہیں گے چاہے پینگے الحمدللہ کہیں گے کھانا کھائیں گے اللہ کا شکر ادا کریں گے کریں گے انشاءاللہ اور کھانے سے پہلے پانی پینے سے پہلے کیا کہیں گے دور سے بولی ہے نا جی پڑھتے بھی ہیں معلوم سب کوئے کرتا کوئی نہیں میرے آخر شاد فرماتے علیہ السلام اگر کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے لیا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا جائے اور کھانے کے بعد اللہ کا شکر ادا کر لیا جائے قیامت میں اللہ رب العزت اس کھانے کا تم سے حساب نہیں لے گا دور سے کہہ دوسرا سمجھے بے پناہ برکتوں کی زامین یہ چیز دیکھنے میں چھوٹی چھوٹی جب بھی گھر سے قدم نکالو بسم اللہ پڑھ کے نکلو چھوٹی چھوٹی بات عرض کروں گا میں بہت بڑا مولانا نہیں ہوں لیکن کلم الناس اتقدر اکولے جتنا لوگ سمجھ سکتے اسے حساب سے بات کرنا تھی میرے آخر شاد فرماتے علیہ السلام مومن اگر رات کی تنہائیوں میں اپنے بستر پہ سونے کے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا مقدس نام لے بسم اللہ شریف کا ورد کرے حدیث پاک کا مفہوم ہے مومن اگر اکیس مرتبہ بسم اللہ پڑھ لیا کرے اللہ کی رحمت کے فرشتے رب کی بارگاہ رحمت سے آ جاتے ہیں اور رات بر اس کے نام عمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں سبحان اللہ بسم اللہ پڑھ کے سوگے تو رات بر فرشتے نیکی لکھیں گے صبح کے وقت آپ اپنی کمائی کے لئے نکلتے ہو کوئی تجارت کرتا ہے کوئی کھیتی کرتا ہے کوئی کاسکاری کرتا ہے کوئی بزنس کرتا ہے بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا مومن اگر صبح کے وقت اپنے گھر سے نکلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ پڑھ لیا کرے اکیس مرتبہ پڑھ لے چالیس بار پڑھ لے سو بار پڑھ لے انشاءاللہ دن میں جو روزی کمائے گا اللہ اس میں برکت اتار دے گا زور سے بولو سبحان اللہ برکت کیا چیزیں سوس نہیں سکتے آپ برکت اگر اللہ دینا چاہے تو کیسے دیتا پتا ہے آپ عام تم سب ملکہ چلتے ہیں اس عظیم اس نبی کی مقدس بارگاہ میں جہاں نبیوں کی جبینی عقیدت بھی خم ہوتی ہے میرے سرکار کا مقدس دربار سید الانبیاء کو انفرنس انفرنس کیا آپ ہمارا نبی سارے نبیوں کا سردار ہے زور سے بولو سبحان اللہ اور ایک بارکت کے پورا مجمع بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ تو انہیں ان کی آقا سارے نبیوں کے نبی سارے رسولوں کے رسول ہمارے تمہارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کتنا خوش نصیب ہے کیسے عظیم نبی کا دامن رحمت اس کو اپنے ہاتھوں ملائے اپنے نصیبے پہ جتنا ناز کرو کم ہے یار آج انہیں کے نام پر محفل نور سجائی گئی ہے ایک شیر مجھے آدارہ پڑھ دوں بولیے نا جی آپ سو اگدم لگتا ہم سے ہمی سے خوشتہ ہیں آپ ہم سے ناراض نہیں نا جی ایک دن کی تو دوستی ہے اللہ کرے دوستی برقرار رہے قیامت تک زور سے آمین کر دوں اگر نبی کے وارثوں کی علماء سے ان علماء اکرام کی محبت ہے اپنے سینے میں رکھیں گے آپ تو یہ محبت آپ کی نبی سے محبت ہے دوستی برقرار آپ ہم سے محبتوں کا رشتہ استوار کریں گے تو یہ آپ کی اصل میں نبی سے محبت علماء کی محبت نبی کی محبت اس لئے ہم چاہتے ہیں ہمارا آپ کا رشتہ محبت برقرار رہے یہ رشتہ جب تک چلے گا انشاءاللہ مصطفیٰ کی نگاہ رحمت کی رحمت ہے تمہارے ساتھ ساتھ چلیں گے اپنے نبی کی بار کا ہے رحمت سے اپنی عقیدتوں کا رشتہ جوڑ کے رکھو جو رشتہ جوڑ کے رکھتا وہی کامیاب ہے اور جو رشتہ جوڑ کے نہیں رکھتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جس کے دل میں نبی کی عقیدت ہے اسی کے سجدے بھی کام کرتے ہیں اگر نبی کی محبت نہیں سارے سجدے موہ پہ مار دیے جاتے ہیں یہ غلط کر رہا ہوں ابلیس شیطان دنیا کا سب سے بڑا سجدہ کرنے والا چھے کڑو سال کے سجدے موہ پہ مار دیے گئے اس لیے کہ اس کے دل میں حضرت آدم کی عقیدت نہیں تھی بولو آپ جانتے ہیں علماء سے آپ سنتے ہیں اس کے دل میں نبی کی محبت نہیں تھی احترام رسول نہیں تھا سارے سجدے موہ پہ مار دیے گئے جنت کے اندر تھا تو جنت سے باہر نکال دیا گیا سچ ہے اللہ نے اشارت سمنا تھا ابلیس بہت سجدہ کرتا ہے تمہیں بارگاہ میں ذرا آدم کو سجدہ کر کے بتا یہ سجدہ کوئنسا تھا تعظیم کا ذرا زور سے کہتا سبحانہ عبادت کا سجدہ اللہ کے لئے تعظیم کا سجدہ اللہ نے حکم دیا آدم کو سجدہ کرو ابلیس نے کہا اللہ اپنا سجدہ جتنا کروالے میں تیرے نبی کی تعظیم نہیں کروں گا انکار کر دیا کس چیزے انکار کیا تھا ادرہ کس چیزے نبی کی تعظیم سے انکار کیا اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اخرج منہا فَإِنَّكَ رَجِئِمْ اے ابلیس جنت سے نکل جا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارہ ہوا ہے سجدہ ابلیس کے پاس ایک دو دن کے نیچ چھے کڑور سال کے حدیث پاک میں روح زمین پہ کر ابلیس کے سجدوں کو پھیلا دیا جائے دنیا میں ایک باالیس جگہ بھی ایشی نہ بچے گی جہاں ابلیس کا سجدہ نہ ہو کتنے سجدے تھے لیکن بیکار ہو گئے کام آئے ہرے دور سے وہ لوگ کام آئے کیوں نہیں کام آئے صرف اس لیے کام نہیں آئے اللہ نے ارشاد فرمایا خُرُجُ مِنْحَ فَإِلَّكَ رَجِيمُ جنت سے نکل جا تو ہماری بارگاہ کا دھتکارہ ہوا ہے سیدھا مطلب ہے جنت ہم نے ان کے لیے بنائی ہے جو ہماری بارگاہ میں سجدے بھی کرتے ہوں اور ہمارے محبوبوں کی تعظیم بھی کرتے ہوں زور سے کہا دو سبحان اللہ یہ سننی بڑا خوش نصیب ہے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتا ہے اور نبیوں کا ولیوں کا عدب بھی کرتا ہے زور سے کہا دو سبحان اللہ سبحان اللہ ہزاروں سجد زمین حرم پہ ہوں لیکن علی کے گھر سے عقیدت نہیں تو کچھ بھی نہیں اور بتا دیا ہے نبی نے اٹھا کے کازے پر حسین تم سے محابت نہیں تو کچھ بھی نہیں حسین تم سے محابت نہیں تو کچھ بھی نہیں